اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں فرشتوں کو دیکھنا یا ملائکہ کو دیکھنا کس میں پھر ملائکہ کو کس کیفیت میں دیکھتے ہیں اس میں پھر خواب کی تعبیر جدہ ہو جائے گی مثال کی طور پر اگر کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہستا ہوا دیکھے تو مطلب ہوتا ہے کہ دشمن پر فتحیابی ہوگی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا رزق میں فراخی ہوگی دین میں مشہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں پر اسے مطلع فرمائے گا اچھا اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اگر غصے میں دیکھتا ہے تو یعنی کہ وہ غم و اندوہ میں مبتلا ہوگا کسی آسمانی بلا میں گریفتار ہوگا بدنام ہوگا اور عیش و عشرت میں حصہ لینے کی کوشش کرے گا مگر بدنام ہوگا اور اسلام سے بے بہرا رہے گا بروں کی صحبت اختیار کرے گا اسی طرح اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خوشخبری سنتا ہے خواب میں تو یعنی اسے غیب سے نسرت الہی نصیب ہوگی دین و دنیا میں برکت قائم ہوگی اچھے دوست ملیں گے والدین کا تابع دار ہوگا اسی طرح اگر اسے حضرت جبرائیل نظر آئے کہ اسے نصیحت کر رہے ہیں تو دین میں وہ بزرگ ہوگا برے کاموں سے اسے نفرت ہوگی حرام سے پرہز کرے گا اور عبادت میں مجغول رہے گا اسی طرح اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کوئی چیز حاصل کرنا خواب میں دیکھے تو یعنی غیب سے خزانہ ہاتھ آئے گا کاروبار میں ترقی ہوگی شہرت عام ہوگی مگر فکر مند رہے گا حضرت میکائل علیہ السلام کو اپنی صورت میں دیکھنا یعنی خیر و برکت سے دل مطمئن ہوگا نیکوں کی صوبت ملے گی بیوی نیک آپ کو ملے گی دشمن پریشان ہوگے حضرت میکائل علیہ السلام سے ملنے یا ان سے کچھ لینے سے مطالق علماء کہتے ہیں کہ رزق میں اس قدر فراخی ہوگی کہ غنی ہو جائے گا اور بڑے مالداروں میں شامل ہوگا اسی طرح اگر حضرت میکائل علیہ السلام سے ملاقات ہو تو دنیا میں مشہور ہوگا اور اولاد کو خوشحال دے گی گا مگر دشمنوں سے اسے تکلیف پہنچے گی لیکن آخرت اس کی اچھی رہے گی اسی طرح اگر حضرت میکائل علیہ السلام کو غصے میں دیکھتا ہے تو یعنی کہ یہ ملک میں وبا پڑھنے کی علامت ہے قہد پڑھ جانے سے اکثر لوگ پریشان ہوں گے اور اسی طرح اگر حضرت اسرافیر علیہ السلام کو غصے میں سور پھونکتے دیکھتا ہے تو اس کے زمن میں بھی پھر علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے تو ملک میں وبا پھیل جائے گی موت عام ہوگی اور اگر عوام میں سے کوئی دیکھے تو پھر بیچینی کی علامت ہے اگر غریب اس طرح کا خواب دیکھے تو یعنی کہ موت آنے والی ہے اس کی اسی طرح حضرت اسرافیر علیہ السلام کو اگر اس طرح دیکھے کہ ہمبلنس کے ساتھ دیکھے تو جو شخص یہ خواب دیکھے اس کی موت واقع ہو جائے گی اسی طرح اگر حضرت اسرافیر علیہ السلام کو کسی چیز پر سیل لگاتے ہوئے مہر لگاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اگر بادشاہ دیکھے تو ملک و سلطنت میں ترقی ہوگی اور اگر غریب دیکھے تو امیر ہو جائے گا اور صاحب توقیر و عزت ہو جائے گا اور اسی طرح حضرت اسرافیر علیہ السلام کو اگر اس طرح دیکھے کہ آپ ہمبل ہو رہے ہیں تو پھر یہ درازی عمر کا باعث ہے رہا تو آرام پائے گا بے فکری میں عمر گزرے گی اور نیک انجام پائے گا اس طرح اگر حضرت اسرافیر علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان کو سلام کرتے دیکھا تو اس کا مطلب ہوئے کہ یہ شخص شہید ہوگا اور اس کی طرف اشارہ ہے اور اگر شہید نہ ہو تو موت میں شہادت کا درجہ ضرور پالے گا کیونکہ بعض تو حکمی شہید ہوتے ہیں اور بعض حقیقی شہید ہوتے ہیں حضرت اسرایل علیہ السلام سے اگر کوئی میٹھی چیز لیتا ہے یا کھاتا ہے تو یعنی سکرات موت میں آسانی ہوگی نیکوں میں داخل ہوگا قبر کو روشن و فراخ پائے گا اور دنیا میں راحت ملے گی اور حضرت اسرایل علیہ السلام کو اگر غصے میں دیکھتا ہے یعنی بیمار ہوگا سخت پریشانی اٹھائے گا اسی طرح حضرت اسرایل علیہ السلام کو دور سے اگر دیکھتا ہے تو کسی بادشاہ وقت سے کام پڑے گا یا کسی امیر و رئیس سے ملاقات ہوگی یا سفر دلاز اس کو ملے گا اسی طرح حضرت اسرایل علیہ السلام کو آسمان سے اگر اترتے ہوئے دیکھتا ہے تو اچانک موت واقع ہو جائے گی دل پریشان ہوگا صدمہ عظیم ہوگا اور اگر بادشاہ دیکھے تو آسمانی بلائیں نازل ہوں گی اور اگر موت کے فرشتے حضرت اسرایل علیہ السلام کو آسمان پہ چڑتا دیکھے تو اگر بیمار ہو تو شفا پا جائے گا راحت ہاتھ آئے گی اور اگر غریب ہو تو مالدار ہو جائے گا اگر بادشاہ دیکھے تو رعیت کی خوشحالی کی طرف نشانی ہے اچھا اسی طرح کرامن کاتبین جو ہیں ان کو دیکھنا کرامن کاتبین کو دیکھنے کی طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا ان کی فلا پائے گا اگر مفلس دیکھے گا تو راحت حاصل ہوگی فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے اگر خواب میں دیکھتا ہے تو دین اور دنیا کی اسے کامرانی کا سبب ہے اور آقبت جو ہے وہ بھی اس کی اچھی رہے گی انشاءاللہ اسی طرح اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہتان لگائے گا بے دین ہو جائے گا اور فرشتوں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یعنی کہ دولت ہاتھ آئے گی اس کی جو ہے بخت جو ہے اس کا بلند ہوگا فرشتوں کے ساتھ اگر اڑنا اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں فرشتوں کے ساتھ اڑا ہوں تو افعالِ بد سے تائب ہوگا موت کو قریب سمجھیں آخرت اس کی نیک ہوگی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور فرشتوں کو ہدایت کرتے دیکھتا ہے تو اگر نیک دیکھے تو خوشی حاصل ہوگی اور آرام پائے گا اور اگر کوئی گناہگار دیکھے تو رنج و پریشانی اٹھائے گا توبہ کرے گا تو پھر نیک ہے اسی طرح فرشتے سے بشارت اگر سنتا ہے تو بزرگی کی دلیل ہے فرشتے کو استقبال کرتے دیکھتا ہے تو دین میں کامل ہونے کی طرف دلیل ہے اسی طرح فرشتے سے سفید یا سبز کپڑا لیتے اگر دیکھتا ہے خود کو تو موت وارد ہوگی یا قریبی رشتے دار یا عزیز کوئی فوت ہو جائے گا اور رنج و غم یہ بھی اس میں اضافہ ہوگا اسی طرح اگر حاملان عرش کو دیکھتا ہے یا عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو بادشاہ بننے کی بشارت ہے اور اگر غریب ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے دولت نصیب ہوگی اسی طرح اگر حاملان عرش سے ملاقات کرتا ہے تو کسی بادشاہ سے عزت و توقیر حاصل ہوگی دینداروں اور بزرگوں کی صحبت حاصل کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ فریضہ حج ادا کرے گا اور اگر حاملان عرش کو حمد و صنع و تذبیہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا علیہ اللہ کی صف میں شامل ہوگا اور اس کے عاقبت بھی نیک ہوگی اور اپنی موت کو قریب سمجھے تو علماء کرام نے فرشتوں کے حالات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے خوابوں کی مختلف تعبیرات خوابوں کی تعبیر کی کتابوں میں درجی ہیں اسی طرح قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں ان کو خواب میں اگر دیکھا جائے تو ان صورتوں کی بھی الگ الگ تعبیرات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن کریم کی کثیر صورتیں ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک درس دیا جائے کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کو جب انسان خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں تو انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر اور ان کی حقیقت کے زمن میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ